اگنی پتھ نامک ایک ٹرانس فارمیٹیو یوجنہ ہم لا رہے ہیں جو ہماری آرن فورسز میں ٹرانس فارمیٹیو چینجج لاکر انہیں فولی مارڈرن اور ویل اپکپٹ بنائے گئے اگنی پتھ یوجنہ میں بھارتی نوجوانوں کو بطور اگنی بیر آرن فورسز میں سیوہ کا اوسر پردان کیا جائے گا اور یہی وجنہ دیج کی سرکشہ کو مجبوط کرنے وہ ہمارے یواؤں کو ملٹی سربس کا اوسر دینے کے لیے لائی گئی ہے آپ سب میری اس بات سے جرور سہمت ہوں گے کہ سمپون راست خاص طور پر ہمارے نوجوان آرن فورسز کو سمان کے نظریے سے دیکھتے ہیں اپنے جیمن کال میں کبھی نہ کبھی پرتیک بچہ سنہ کی بردی دھارن کرنے کی وہ تمنا رکھتا ہے اگنی پتھ یوجنہ کے انترگت یہ پریاس کیا جا رہا ہے کہ انڈن آرن فورسز کا پروفائل پوری طرح سے یوتفل ہو یوتفل پروفائل سے یہ فائدہ بھی ہوگا کہ انہیں نئی نئی ٹکنولوجیز کے لیے آسانی سے ٹرین کیا جا سکے گا اور ان کی ہیلت اور فیٹنس کا لیبل بھی کافی بہتر ہوگا ساتھیوں اس اگنی پتھ یوجنہ سے ایمپلائمنٹ اپارچنٹیز بڑھیں گی اور اگنی بیر سیوہ کے دوران ارجیتی سکلز یوم ایکسپیریانس انہیں ویبین شہطروں میں ایمپلائمنٹ بھی پرابت کرائے گا اور اس سے بھارتی آرثویوستہ کو بھی ہائیر سکلڈ ورک فورس کی اپلکتہ ہوگی جو پروڈکٹیویٹی گین اور اوبرال جی ڈی پی گروت میں سہایک ہوگی اگنی بیروں کے لیے ایک اچھی بے پیکش چار سال کی سیوہ کے بعد اگزیٹ پر سیوہ نیری پیکش یوم ایک لیبرال ڈیٹھ اور ڈیسیویلٹی پیکش کی بھی بیوستہ کی گئی ہے